بڑی بیاری یعنی ایک صحابی رسول کا عمل اتنا بیارا عمل کہ ہماری زندگی ہماری پوری لائف کے لیے یہ یعنی روشنی ہے یہ نمونہ عمل ہے اگر اسی حدیث پر اگر عمل کر لینا تو ہماری ساری خرابیاں دور ہو جائے گی ہم پھر سے متحد اور متفق ہو جائے گی حد عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ احترانہ آپ نے حد عثمان غنی رضی اللہ احترانہ کا دور خلافت تھا اس سال جب حج کیا حد عثمان غنی کے زمانے میں ان کی خلافت کا زمانہ تھا جب حج کیا حد عبداللہ اپنے مسعود بھی اس حج میں تھے حج کر لیا تو عرفات میں یا کسی بقام پر عرفات ہی میں دور اکھات یعنی آپ نے نماز پڑی عبداللہ اپنے مسعود نے دور اکھات نماز پڑی نفل اب یہ کہاں پڑی ہے اب یہ ذہن میں اتنا نہیں ہے عرفات میں پڑی ہے مصدلفہ میں لیکن آپ نے شکر کی نفل دور اکھات پڑی اب جب وہاں سے پلٹے عرفات سے یعنی جانے لگے تو راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی وہ لاشٹ میں جا رہے تھے آخر میں یعنی سب سے آخر میں جا رہے تھے لوگ نکل چکے تھے یہ جا رہے تھے ملاقات ہوئی تو کہاں عبداللہ پتہ آپ کو حد عثمان غنی نے ایک نیا کام کیا کہاں کہاں اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں حج کیا وہ یہاں پر دور اکھات پڑی صدیق اکبر کے زمانے میں حج ہوئے ان میں بھی دور اکھات پڑی جاتی تھے حد عمر کے زمانے میں حج ہوئے جتنوں نے حج کیے سب دور اکھات پڑتے تھے حد عثمان غنی بھی دو ہی پڑتے تھے لیکن ہی سار حد عثمان غنی نے چار رکھات پڑی اور ان کو یعنی انہوں نے سب سارے لوگوں کو بھی چار پڑھوائی چار پڑھوائی حد عبداللہ عبداللہ مسود نے کہا اچھا یہ آدھے راستے میں گئے تھے آدھے راستے میں چلے گئے تھے کہتا اچھا ایسا ہوا کہا ہاں واپس پڑھٹے واپس گئے جا کر چار اکار پڑھی نفل ہے چار اکار پڑھی پڑھ کر پھر واپس پڑھٹے انہوں نے کہا کیا ضرورت تھی دو پڑھی تھی سرکار نے ابو بکر نے عمر نے اور ان کے زمانے کے لوگوں نے دو ہی پڑھی تھی سرکار کا بھی عمل یہی تھا صحابہ کا بھی یہ عمل تھا تو اس میں آپ کو واپس جا کر وہ بھی نفل تھی اور دو پڑھے کے چار پڑھے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کوئی یہ فرض و واجب تھی نہیں نفل تھی کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ یہ واپس جا کر چار کیوں پڑھ کر آئے کہتا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے وہ کام اللہ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو جماعت کے ساتھ کیا جائے جو جماعت سے جماعت سے الگ ہو کر کام کیا جائے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل وہی ہے جو جماعت سے الگ ہو کر کیا جائے اور پھر اللہ کے رسول کے حدیث و وارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جماعت سے الہدہ ہوا وہ جہنم میں گیا اب اس طرح میں آپ کو بتاؤں ہماری مسجدوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب امام دعا کر رہا ہوتا ہے نفاتیہ کر رہا ہوتا ہے تے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی اپنی وظیفہ پڑھ رہا ہے کوئی اپنا ایسا بیٹھا ہوا ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے کوئی کوئی تصبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی تصبیح پڑھ رہا ہے کیوں بھئی یہ ہم امام کے ساتھ نہیں ہیں ہم امام کے ساتھ دعا مانگنے والے ہیں ہم جماعت کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے ہم اپنی اپنی الگ پرسنل مانگ لیں گے بعد میں بھی جب دعا ہوتی ہے جب دعا ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں سب کا موں دیکھتے رہے پھر جب دعا ختم ہو گئے پھر اس کے بعد یہ دعا ہو گئے جیسے یہ پرائیویٹ خاص دعا آپ مانگیں پرائیویٹ دعائیں کریں بے شک اس میں کوئی دعا تو آپ پورا دن کر سکتے ہو کبھی بھی کریں لیکن جب جماعت کے ساتھ دعا ہو رہی ہو تو پھر الگ نہ ہو پھر الگ نہ ہو جب جماعت کو یہ کام کر رہی ہو تو اب آپ کو الگ نہیں ہونا اب اس میں شامل ہو جانا ہے اللہ کے رسول نے فرما اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندی دا اگر کوئی کام ہے وہ ہے جماعت سے الگ ہو کر کر رہے ہیں یہاں لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگائی میں تو دعا ہو رہی ہے اللہ ہی سے تو اللہم انت السلام یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ دعایں اللہ ہی سے ہو رہی ہیں اور تمہیں ایسے بیٹھے ہو یا اپنے وظیفے پڑھو وظیفے بعد میں پڑھو پہلے اللہ جماعت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ لو پتہ نہیں ان میں سے کس کی دعا قبول ہو اور اس کے ذریعے سب کی دعائیں قبول ہو کسی ایک کی دعا پر سب کی دعا قبول ہو جائے تو اس لیے اورما فرماتے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ کوئی کام ہو حد عبدالعب نے مسعود صاحب النعلین والبسادہ سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور ایسے صحابی کے سرکار نے فرمایا اگر تمہیں دین سیکھنا ہو تو عبدالعب نے مسعود سے دین سیکھ ایسے صحابی لیکن ان کا عمل یہ کہ نہیں جماعت نے حد عثمان غنین اگرچہ وہ پہلے نہیں ہوا لیکن آج حد عثمان غنینے اور سارے صحابہ نے وہ کام کیا میں اکیلا دو پڑھوں اور مخالفت کروں ایسا دین و اثر کا آپ نے بھی واپس جا کر چار پڑھ کر بتا دیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی جماعت کے ساتھ ہوں اور اس لئے ہم کو اہل سنت جماعت کہا جاتا ہے اس لئے اہل سنت جماعت نہیں کہا جاتا کہ ہم آپس میں ٹوٹ بھوٹ کریں یہ وہ محلے والا وہ وہ محلے والا میں اس کے پاس کیوں جاؤں وہ تو اس گروپ والا وہ تو اس کمیٹی والا نہیں اللہ نے ہم کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا اللہ رسول کے نام پر اہل سنت جماعت کے نام پر امام آزم ابو خانیفہ کے نام پر غوث و خواجہ کے نام پر اعلیٰ حضرت کے نام پر اور اللہ نے ہم پر یہ بڑا احسان کیا ہمیں اہل سنت جماعت کہہ کر اور یہ بنا کر ہمیں ایک متفق اور متحد بنا کر ایک جماعت کر دیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سواد عاظم یہی ایک جماعت ہے جو ناجی بھی ہے نجات پانے والی بھی اور جنت میں جانے والی بھی یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کے رسول کا تھا صحابہ کا تھا